ایسے میں امام نے آ کر فلسطین و کشمیر دونوں کی رہائی اور آزادی کا فرمولہ دیا اسی قانون کے ساتھ جو جس کے تحت ایران سے شہنشاہیت کو ختم کیا وہ خیانتکار کو ختم کیا اس نوکر کو اس مزدور کو برطانیہ اور امریکہ کے ہاتھ بند مزدور کو ختم کیا وہی فرمولہ امام کا ہے کہ جب تک تمہارے خیانتکار حکمران ہیں نہ کشمیر آزاد ہوگا اور نہ فلسطین آزاد ہوگا آپ توجہ کریں کشمیر کے نام پر کیا کیا عودم مچایا گیا اور آج ان کی آنکھوں کے سامنے دن دھاڑے کشمیر پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ننگل لیا اور ان کے کان پہ جون تک نہیں رہنگی سوائے بیانات کے سوائے ان کے ڈیلاک کے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے عملاً ایک قدم بھی کشمیر کے لیے نہیں اٹھایا نہ عالمی سطح پر قانونی طور پر اور نہ باقی کسی پہلو سے اٹھایا اور اگر یہ اٹھائیں گے بھی تو نتیجہ وہی ہوگا جو ستر سال تک کشمیر میں ہوا جو ستر سال تک فلسطین میں ہوا آزاد کیسے ہوگا؟ آزادی کا وہی فرمولہ ہے جس طرح عراق میں دائش کے قبضے سے عراق آزاد ہوا جس طرح سے شام کے اندر دائش کے قبضے سے سوریہ آزاد ہوا جس طرح سہہونیت کے قبضے سے آپ کو معلوم ہے لبنان پر قبضہ تھا مکمل لبنان پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تھا جس طرح سے لبنان سے اسرائیل کا قبضہ ختم کیا گیا وہی فرمولہ فلسطین سے قبضے کے خاتمے کا بھی ہے اور وہی فرمولہ کشمیر سے قبضے کے خاتمے کے لیے بھی ہے وہ فرمولہ بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ خود ملت فلسطین جس طرح لبنان آزاد ہوا کسی غیر لبنانی کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا لبنانیوں نے خود آزاد کیا سارے لبنانی بھی اس میں شامل نہیں تھے لبنان کی آزادی میں عیسائی لبنان کا شامل نہیں تھا سنی لبنان کا شامل نہیں تھا شیعہ بھی سب شامل نہیں تھے فقط ایک ایک شاخ تشیعہ کی ایک گروہ جو امام خمینی کے پیروکار تھے جو انقلابی وہ بیدار تھے یہ جماعت مختصر سے اٹھی اور پورے لبنان کا قبضہ چھڑا لیا اور زلت کے ساتھ اسرائیل کو نکال باہر کیا یہ کامیاب تجربہ تھا اور اسی طرح وہی لشکر جو نوے ممالک نے مل کے بنایا تھا انہیں سوریہ سے باہر کیا انہیں عراق سے نکال باہر کیا اور اسی طرح دیگر سرزمینوں پر یہی فرمولہ امام کا ہے کہ کشمیر کشمیری ازاد کرا سکتے ہیں خیانتکار کشمیر ازاد نہیں کرا سکتے برطانیہ کے نوکر و ففادار کشمیر ازاد نہیں کرا سکتے مجرموں کے ساتھی یہ کشمیر ازاد نہیں کرا سکتے کشمیریوں نے ازاد کرانا ہے لیکن پوری دنیا پوری امت اسلامیہ کشمیریوں کو صرف حوصلہ افضائی کریں ان کے امدردی کا اظہار کریں یہ احساس ان کو دلائیں کہ آپ جس رہ پر ہو یہ درست راستہ ہے یہ کشمیری انشاءاللہ خود کشمیر کو آزاد کرا لیں گے اور یہ فلسطینی خود فلسطین کو آزاد کرا لیں گے ضروری نہیں ہے کہ کسی اور ملک کی فوج پاکستان کی یا ایران کی فوج چڑھائی کرے جا کر آزاد کرائے کہ ان کی مداخلت سے ظاہراً اور پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے معاملہ اور ہو بھی رہا ہے لہذا راستہ امام نے ان کو بتا دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ دو قضیہ کشمیر و فلسطین جس طرح ان کا دشمن ایک ہے جس طرح ان کی اثارت کے عوامل ایک ہیں ان کے غصب کے اسباب ایک ہیں ان کی تاریخ ایک ہے ان کا ماجرہ ایک ہے اور جو کچھ رویداد ادھر ہوتی ہے وہی ادھر ہوتی ہے اور آج جب فلسطین اور کشمیر دونوں کی فروخت کا معاملہ آیا ہے تو بھی دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں امام یہی چاہتے تھے کہ یہ عراضی یہ سرزمین مسلمانوں کی جن کے اوپر دشمنان دین کا قبضہ ہے ان کے مقابلے میں جو ان کے حامی ہیں جو ان کے طرفدار ہیں وہ بھی ایک ہو جائیں ان کی بھی آواز ایک ہو جائے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ برطانوی اس اثر رسوخ نے جو فرقوں کی شکل میں فرقہ واریت کی شکل میں تعصب کی شکل میں انہوں نے بیج بویا ہے فلسطین کے لئے آواز اٹھاؤ ساتھ باقی شامل نہیں ہوتے کشمیر کے لئے آواز اٹھاؤ باقی شامل نہیں ہوتے کتنا مجرمانہ سکوت پاکستان میں تاری ہو گیا اس تمام شور شرابے کے بعد جو فلسطین کشمیر کے نام پر مچایا گیا تھا یہاں ایک دم سناٹا جب وقت آیا جب قیام کا وقت آیا جب اقدام کا وقت آیا جب کچھ کرنے کا وقت آیا تو سارے خاموشی سے گھروں میں بیٹھ گئے چند بیانات کے علاوہ عملاً نہ کوئی قرارداد پیش کر سکے نہ کوئی اقدام کر سکے بلکہ الٹا لینے کے دینے پڑ رہے ہیں جیسا کہ حالات میں عرض کروں گا میں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ الٹ ہو گئی ہے اب کشمیر کے آزادی کے مدعی اب یہ دنیا کے سامنے رو رہے ہیں کہ گلگت بلتستان ہمیں بچا کے دو یا مظفر آباد ہمیں بچا کے دو اور پاکستان ہمیں بچا کے دو اگر تم کشمیر کے ساتھ مخلص ہوتے تو آج کشمیر آزاد ہوتا اور کشمیر پر کشمیری کا حق ہوتا فلسطین پر فلسطینوی کا حق ہوتا لیکن کسی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان پرچمداروں نے کبھی صداقت سے کوئی کام کیا ہو چونکہ برطانیہ کی محبت دل میں رکھ کر نہ فلسطین سے ہمدردی کی جا سکتی ہے نہ کشمیر سے ہمدردی کی جا سکتی ہے رائحل وہی جو امام راہل نے بتایا ہے کہ قوموں کی سرنوشت خود قوموں کے ہاتھ میں ہے قوموں کی تقدیر خود قوموں کے ہاتھ میں ہے